اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو فلٹرو کیم کے بارے میں ریوز دینے جا رہی ہوں چونکہ آج کل پیگمنٹیشنز کا ڈارک سپورٹس کا بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے گرلز کو اس لئے یہ فلٹرو کیم یوز کی جاتی ہے یہ چھائیوں اور جائیوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس میں جو 3 انگریڈنٹس یوز کی گئے ہیں اس کے سائیڈ فکرٹ یوزیج کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی پھر یہ آپ کے اوپر منظر ہے کہ آپ اس کو یوز کریں کہ نہ کریں یہ صرف ایکسٹرنل ہارجی استعمال کیلئے ہے آپ اس کو صرف ایکسٹرنل سکن کل پر یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے بہ آسانی ایزی لی اویلی بل ہوگی یہ 15 گرام میں بھی آتی ہے اور 30 گرام میں ابھی آتی ہے 15 گرام میں یہ 100 ٹوپیس کی آپ کو اویلی بل ہوگی نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کون سے تین انگریڈینٹس ہیں جو مل کر یہ کریم بنائی گئی ہے یہ ہم طور پار جھائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے آج کل اس میں تری انگریڈینٹس ہیں اس میں ٹوٹی نوین ہے ہائیڈو کیونون فلوہ سیلالون ان تینوں کے کمبینیشن سے یہ کریم فلٹروک کریم کے نام سے انہوں نے کی ہوئی ہے یہ میڈیکیٹڈ کریم بنائی ہوئی ہے فلوہ سیلالون کا جو ہے ایک مائلڈ پیگمنٹیشنز ان انفلمیشنز اور رڈنیس کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ ایک مائلڈ سٹیرویٹ ہے سٹیرویٹ کے سائیڈ فر کے بارے میں آپ کو تو بتا ہی ہے سٹیرویٹ جو ہوتا ہے سکن کو پتلا کر دیتا ہے وہ رڈنیس پیدا کرتا ہے سکن میں سیکنڈ ٹین چیز جو اس میں آتی ہے وہ ٹوٹی نوین ہے ٹوٹی نوین وائٹمن ایک یہ قسم ہے یہ عام طور پر ایکنی کے لیے یوز کی جاتی ہے مائلڈ ٹو سفیر ایکنی کے لیے یہ ڈاکٹر رکمنٹ کرتے ہیں اس سے یہ سکن یہ ہوتی ہے آپ اس کو کونٹی نوزی یوز کرتے ہیں تو اس سے سکن آپ کی جو اترنا شروع ہو جاتی ہے ایڈیٹیشن ہوتی ہے پیلنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سکن ہراب ہو جاتی ہے اور اگر آپ سن ایکسپوئیر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی سکن اور زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے اور اور پھر ڈاک پیچز زیادہ پڑھ جاتے ہیں ہائیڈو کیونوانگ جو ہوتا ہے ہم طور پر بلیچین کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے جو سائیڈ فکر زیادہ ہیں یورپی ممالک میں اس کو بین کیا گیا ہے اس سے اگر آپ سن ایکسپوئیر کرتے ہیں تو اس سے ڈاک پیچز پیدا پیدا ہونے کا بہت زیادہ ندیشہ ہوتا ہے اس لیے یہ پیگمنٹیشن کو کیور کرنے کی وجہ ان کو اور زیادہ سویر بنا دیتی ہے یہ تھا میرا فیئر ریویو رگارڈن کو فلیٹرو کریمز نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ٹیپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ